دکٹر سجاد بخاری اور یہ گورنٹ آف پاکستان کی اور اسٹیٹ کی رسپونسیبیلٹی ہے جس کو نہ صرف وہ حیثن طریقے سے ادا کر رہے ہیں بلکہ جو اقدامات اور جو ہدایات پرائیم نسٹر صاحب کی جانب سے دی گئی ہیں اس پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی عد تک منوان عمل درامت کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کہ ہم پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ کرونا وائرس وائرس کی کیسز سامنے آئے کس طریقے سے انہوں نے اس کو بہتر بنایا اپنی جو ہیلتھ سیکٹر پہ کتنا کام کیا اور جو انفرسٹرکچر ہے ہیلتھ کیر انفرسٹرکچر اس کو کیسے بہتر بنایا کیونکہ پاکستان بدقسمتی سے ہم یہ بات کہیں گے کہ عرصہ دراز سے جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے یا ہیلتھ کیر انفرسٹرکچر ہے وہ زبون حالی کا شکار رہا بہت ساری مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا جب یہ کرونا وائرس سامنے آیا تو اس وقت وینٹی لیٹرز کا بھی ہمیں ایشو تھا وینٹی لیٹرز کے حوالے سے ب اقدامات کیے جا رہے ہیں دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ سینیٹائزرز ماس کے حوالے سے جو اس کی شارٹیج بھی سامنے آئی اور اس پر انویسٹیگیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن سب سے زیادہ یہاں پہ اہم یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یعنی ہم کہاں ہیں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اپنے اہل و اہباب کے لیے اپنی فیملی کے لیے اپ اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا یہ بات ایک آدمی تک محدود رہے گی بعض اوقات ہم بھی اسی سوسائٹی میں جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اللہ کی طرف سے اگر ہو گیا تو ہو گیا میرے بھائی اگر آپ کو ہو گیا تو آپ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر آپ کی وجہ سے پوری فیملی متاثر ہوئی who is responsible you are responsible تو ہمیں احتیاط برتنی ہیں اپنی طرف سے خود کو آئیسولیٹ رکھنا ہے اور کہیں پہ کوئی پیشنٹ بھی اگر ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے جس میں یہ پرائیمری سمٹمز یا یہ علامات سامنے آتی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے فلو آتا ہے یا ان کو کسی قسم کے کوئی ڈائریا کی شکایت فیل ہوتی ہے یا اس پیشنٹ کو کوئی بریدنگ پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے جو علامات کرونا وائرس میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراں حکام سے رابطہ کریں تاکہ اس پر کابو پایا جا سکے دوسری جانب چین کے حوالے سے اگر ہم یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو چین نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے اپنے طبعی ماہرین کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے بہت خوش آئند ہے گفتو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد خدا جو خود محبت ہو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آئے گا فقط تم حوصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا جو کہا کہ سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا جو کہا کہ سر سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا جی ویلکم بیک بریک سے قبل ہم بات کرے تھے چین کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں جو میرز لیے جا رہے ہیں ہمیں بہت سارے موڈلز کو ایڈاپٹ کرنا ہے جس طریقے سے انہوں نے رکھ تھام کے لیے جو اقدامات کیے وہان جہاں سے اس کا آغاز ہوا کرونا وائرس کا وہاں پہ اب یہ دیکھا جا رہا ہے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آرہا بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے کیا اس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں ایک چیز جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ بحیثیت سوسائٹی بحیثیت کمیونیٹی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں ہم نے یہ ب دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ احتجاج بھی کیا گیا جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے یعنی جو ہماری اپنی ایک سلف ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے ہم نے خود احتسابی کے عمل سے بھی گزرنا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہم نے فلاس کہاں کہاں پہ ہم نے گیپ چھوڑے ہیں جسے فل کرنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ آیاز اسلم بھی موجود ہیں آیاز کس طرح دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال کو موٹر ویس پر تمام مسافر بردار گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے کورڈن آف کیا گیا ہے بہت سارے ایریاز کو اسی حوالے سے ہم مزید بھی کریں گے ڈاکٹر مائک نصار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاٹس صاحب اسلام علیکم ڈاٹس صاحب بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلیویجن کو وقت دیا ڈاٹس صاحب کینیو ہیئر می جی جی آواز آ رہی ہے جی ڈاٹس صاحب فرمائیے گا اب تک پاکستان میں جو اقدامات کیے گئے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو آئیسولیٹ رکھا گیا ہے کس حد تک تسلیب بخش ہے اور ماہرین اب تک اس پر کیا کام کر رہے ہیں کیونکہ کافی حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کلورکین کی ذریعے ٹریٹمنٹ کی بات کی جارہی ہے کہیں یہ بھی دعویٰ کیا جارہی ہے لیکن سوشل میڈیا کے ہم بات نہیں کرتے گرا� موڈ ریالیٹیز تو اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں میں میرا خیال ہے اویرنیس لیول جو ہے وہ زیادہ بھتر ہو گیا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئیسولیشن کی جو پرمولہ ہے جو سٹے ہوم کا ہے وہ کافی افیکٹیو ہوا ہوا ہے اور اسی پیس پر جاری لکھا جائے جس طریقے سے میڈیا بھی کمپین چل رہی ہے یا سوشل میڈیا میں بھی کل رہی ہے کہ لوگوں کو جو بیسٹ میں ہے پریونٹسن کا آئیسولیشن ہے آپ کیونکہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سنگا گورنمنٹ نے شروع کر دیا تھا کہ کرفیو کے آفرینڈیزیں میں رات لیجے لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا بے اپنی آرل یہ ہی ہے کہ آپ میں آپ کو لوگوں کے کانٹیکٹ ساتھ بچایا جائے جس طرح بھی آپ نے ڈیٹر دیکھا آج جوارے شروع ہو گا ہے کہ جو آپ بینٹ میں بھی جاتے ہیں تو چھے فٹ کا فاصلہ وہ رکھنا پڑ رہا ہے آپ کو دوسرے لوگوں کے درمیان تو یہ جو سب سے بہتر چیز ہے پریونچن کی کہ لوگوں کا کنٹیکٹ آپ سے کسی بھی سے خاتم ہو تاکہ یہ تو کرونا کی چین ہے اس کو بریش کیا جائے دوسری بات جو آپ نے کی کلوروپنین وغیرہ وہ جو چیزیں چل نہیں ہیں اس کو جب کا کوئی چیز نہیں ہے اس کو سیلف میڈکیشن کی طور پر استعمال اگر وہ استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ہوگا لگی ہو تو کلوروپنین اگر آپ دیتے ہیں تو اس کا اپنا بھی دیشن ہو سکتا ہے بغیر مولیج کی کنسلٹیشن کے بغیر میرا نہیں خیال بھی اس میں کوئی دوائی آپ کو ایسی استعمال کرنے یہ سوائے کہ آپ پیرڈا لے سکتے ہیں اگر آپ کو گوھار وغیرہ دیشن ہے دوکٹ سب یہ فرمائیے گا کہ آج کے لئے سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہا ہے کہ بہت سے ٹوٹ کے جو ہیں وہ بتایا جاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو آپ بہتر رہیں گے گرم پانی کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں تین سے چار مرتبہ چائے بھی پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کرونا سے لڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ برکل اس لئے آتے ہیں یہ جو میڈیا ہے وائر میڈیا ہے اس کا پھیلنے کا وہ جو وائر میڈیا ہے وائر میڈیا پھیلنے کا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو بام پوٹر ہے یہ آپ کی جو گرم سر سے سوٹی ہے اس میں اس کا پھیلنے کا اس کام ہوتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کے جو سارے پریک ہے بطل یعنی جو مو سے لے کے جو ساس کے نوکی پر وہ اگر نمی اس میں رہتی ہے تو اس کی ذرا پروسی جو گروہ ہے تو اس سے گلیٹڈ ہو سکتی ہے تو ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوئے گلے میں خراج ہو یا آپ کو کوئی اور علمیٹ ہو اس میں درب پانی کینا ایفیکٹیف ثابت ہو سکتا ہے اچھا ڈاٹ صاحب یہ بھی بتائیے گا جس طرح آپ نے خود ابھی فرمایا اب بہت سارے اقدامات ہماری جانب سے کیے گئے ہیں پوچھنا میں آپ سے یہ چارتہ سر بلڈ ٹرانسفیشن جو انتقال خون کا ایک مرحلہ ہے definitely اس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اگر ہماری اوپیڈیز بند ہیں امرجنسیز تو اس وقت on ہیں امرجنسیز میں کام بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں سی سیکشن کی بات کریں نارمل ڈیلیوریز کی بات کریں ایکسیڈنٹل ایشوز آتے ہیں یا کوئی اینیمک پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے بلڈ ٹرانسفیشن is the most important factor بلڈ ٹرانسفیشن ضروری ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے ایچ سی وی ایچ بی ایس ای جی یا وی ڈی آر ایل یہ دیگر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ بھی ضروری ہوتا ہے کیا یہ بلڈ سے منتقل ہو سکتا ہے جب آپ کی بلڈ کے اندر جائے گا کچھ 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 یہ چینجز پیدا کرے گا لیکن اس میں سور کے آل دوسری بھی آپ پرسیڈر کریں کہ اگر آل ایڈی سسٹیکٹڈ پیشنٹ ہے کرونا کا اس میں ایمیلٹی کی ویسے اس کی کمپرومائز اٹھ کی ہوگی تو ویسے تو جب آپ پھون دیتے ہیں یا پھون کسی کو ڈیلیشن لیتے ہیں تو وہ ہلتی بلڈ لیا جاتا ہے تو اگر آپ ہمارے پاس ایک ہیلوی بلڈ کی آفشن موجود ہے تو ہم کرونا سسٹیکٹڈ پیشنٹ میں یا جس کو لیکی تو بکم کرونا اس کے انٹرکیو ہے تو اس بلڈ کو لینے کی کچھ خاص ضرورت نہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاٹ ساب ہمیں ماہرین کی بھی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے کہیں پہ شارٹ ایج بھی ہماری اور ایک بدقسمتی بھی ہماری ہے اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے جن ڈسٹیکٹ سے ڈاکٹرز کوٹا پر منتخب ہوتے ہیں یا وہاں سے وہ جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایف سی پی ایس کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ڈسٹیکٹ میں اپنے ایریاز میں خدمات سر انجام نہیں دیتے پھر ہمارے پاس کچھ سائیکٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کی بھی کمی ہے کیونکہ اس بیماری سے یا یہ ایک پینک جو کریئٹ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے اس کا ایک سائیکولوجیکل ایمپیکٹ بھی آتا ہے جو کہ بڑا نیگٹیو ایمپیکٹیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سٹریس میں چلے جاتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح کے ایک دامات کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں اس وقت طبیعی ماہرین میں سائیکولوجسٹ اور سائیکٹرسٹ کی بھی ضرورت ہے دیکھیں جو اپنے سائیکولوجسٹ کی یا سائیکٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ گھوٹ کی دیئے کہ ہر گھر کا جو ایلڈر آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے یا اس گھر کا جو بڑا ہے وہ بزارتہ خود ایک سائیکٹرسٹ ہے اس کو اپنے گھر والوں کی سائیکولوجی بھی پتا ہے تو پجائے اس کی کہ آپ ایک پالیفائیڈ آدمی کے انبزار کریں اس تک یہ میسیج اسی طریقے سے پہنچ چلنے گئی ہے تاکہ وہ اگلے اپنے جو رشدار ہیں اپنے دوست عباد ہیں یا اپنے اس کے حلقہ ہیں اختیار میں جو آدمی آتے ہیں ان کو وہ چیزیں یہ ایکسپلین کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں معاملات ہیں جو پیری فریز ہماری ہیں اس میں موزن جو ہیں ہمارے جو مسجد کے امام ہیں یا جو خانکاؤں کے جو سجد آدمشین ہیں اور ان کے آدھے جو مرید ہیں ان میں بھی یہ چیز دشیمنیٹ ہونے چاہیے کہ کم اصلاف سیکلوجی سے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو سونا وائرس ہے اس سے آپ سے درنا نہیں ہے اس سے لڑنا ہے اس سے لڑنا ہے بہت شکریہ ڈاٹ صاحب ڈاکٹر نسار احمد ملک صاحب میڈیکل سپیشلیسٹ ہمارے صاحب موجود تھے اور اب ناظرین جمال شاہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں سینئر آرٹسٹ ہیں جمال شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا جمال شاہ صاحب آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے بلوچستان میں آپ اپنی خدمات سے انجام دیتے رہے ہیں بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹیز سے بھی آپ ہمیشہ باخبر رہتے ہیں تفتان کا علاقہ ایران کا بورڈر جہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ زاہرین کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں داخل ہوئی آج ایک فیصلہ کیا گیا ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے بھی کہ مریعباد اور اس کے ساتھ ست ہزارہ ٹاؤن جو بروری روڈ سے ملکہ علاقے ہیں آج وہاں پہ مکمل طور پر انہیں سیل کیا گیا اور اس کی انویسٹیگیشن اب کی جا رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے یا بروقت فیصلہ ہے یہ میرا خیال ہے تاخیر ہوئی ہے لیکن سکر ہے کہ فیصلہ ہوا ہے اور احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ اس پینڈیمک نے چین اور امریکہ جیسے یا اٹلی جیسے ممالک وہ بہت بڑے چیلنجز دیئے ہیں تو ہمارے پاس تو مسائل کی بہت کمی ہے احتیاط کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں میں ایک سجیشن یہ دوں گا کہ یہ جو فارنٹین میں رکھا گیا ہے جس حالت میں وہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے بلوستان میں برسور پر کوئیٹن میں تمام تعلیمی ادارے بند ہیں سرکاری ان کو ان تعلیمی اداروں میں جگہ دینی چاہیے اور بہت احتیاط پر رکھنا چاہیے اس طرح سے رکھا گیا ہے یہ بہت خطرناک ہے باقی مریعباد یا دوسرے علاقے جتنے بھی علاقے ان سب کو احتیاط کرنی چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے احتیاط ضروری ہے اتفاق ضروری ہے اور تخاوت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں کمپیٹنٹ ہونے بہت ضروری ہے اچھا جماعت شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں معاشرے کا ہر فرد کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ نے بھی ایک بڑا پوزیٹیو پیغام دیا خاص طور پر جو فنکار ہے وہ اس میں کس حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں کہیں پہ جو ہے ہم نے شروع کیا ہے آٹ ایک کے نام سے ایک تلطلہ جو 2005 نے ہم نے شروع کیا تھا تو اس بار بھی ہم آٹ ایک کے ذریعے دونیشنز جمع کر رہے ہیں اور میڈی جو فائملیز ہیں خاص طور پر ڈیلی ویجرز وغیرہ مصدر سب کا یہ بہت ہی سفید کوش لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہم نے یہ سلطلہ شروع کیا اور سکر ہے خدا کا لوگ بہت ریسپانڈ کر رہے ہیں اور ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں جمال شاہ صاحب یہ فرمائیے گا بہت سا لوگ ظاہر آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور مخیر حضرت معاشرے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ آپ کے جو علاقے میں بسنے والے مزدور طبقہ ہے اس کو کس طریقے سے وہ مدد کر سکتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ استخاوت بہت ضروری ہے کمپیشنیٹ ہونا ضروری ہے ایک دوسرے کا حیال رکھنا ضروری ہے پینک نہیں کرنا چاہیے بہادری سے اس پینڈیمنگ کا مقابلہ کرنا چاہیے جو ڈاکٹر حضرات یا دانہ لوگ سجسٹ کر رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں ان سے عمل کرنا بہت ضروری ہے تھوڑے دن اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کے لیے مسائل کم ہوں گے اور ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس پشابو پا سکیں تو مخیر حضرات سے میری یہی گزارش ہوگی کہ وہ اپنے گرد و پیس میں اگر ان کو کچھ ایتے ضرورتمند لوگ نظر آتے ہیں فیملیز نظر آتی ہیں ان کی مدد ضرور کریں ان کے گھروں کے چولے جو ہیں وہ نہ بجھنے دیں یہ بہت ضروری ہے بہت شکریہ آپ کا جمال شاہ صاحب ڈائریکٹر پلی ایسی اور سینئر آرٹسٹ ہیں آپ کی تجاویز بڑی اہام ہیں اور آیاز ایک چیز یہاں پہ بڑی اہام ہے یہ جو مخیر حضرات ہیں یا خاص طور پر وہ لوگ جو فلاحی اور اصلاحی اداروں میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے فلاحی اصلاحی اداروں کی انجیو سیکٹر میں جو ہیلتھ پہ اور ایڈوکیشن پہ کام بلخصوص ان کا فوکس ہیلتھ ہے ڈپرائیوڈ ایریاز ہے جہاں سکیٹڈ پاپولیشن ہے وہاں پہ اس وقت ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ہماری بیڈ لک نہیں ہے کہ ایسے وقت میں ہم صرف سٹیٹ کی بات کرتے ہیں سٹیٹ کی رسپونسیبیلٹیز کی بات کرتے ہیں اور منسٹری آف ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں این آئی ایچ کی بات کرتے ہیں وہ ادارے جن کا فوکس یہ رہا ہے اور انہوں نے ہمیشہ ایک تھیم کے ساتھ وہ آگے بڑھیں وہ نظر نہیں آ رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز دیکھیں راکس صاحب وہ بھی بڑی اہم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ معاملہ جو ہے سامنے آتا ہے تو بہت سے واتس ایپ گروپ اور ہر علاقے کے لوگ جو ہیں جو مخیر حضرات وہوں میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں گو کہ حکومت جو ہے وہ بھی اپنی سطح پر اقدامات کر رہی ہے آپ کے سامنے جس طریقے سے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز جو ہے نو سو عرب سے زائد کے پیکج کا اعلان بھی کیا اور غریب لوگوں کے لیے بھی دو سو عرب روپے کا اعلان کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مخیر حضرات کے اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف واتس ایپ گروپ کے اندر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر باقاعدہ اناؤنشمنٹس کی جا رہی ہیں کہ جی اگر کسی کو ضرورت ہے تو آپ آئیں ہم سے رابطہ کریں تو بطوری قوم پاکستان ایک دفعہ پھر جاگ گئے ہیں اچھا اس کا حوالہ پرائم نیسٹر صاحب نے بھی دیا انہوں نے دو ہزار پانچ کے جذبے کو ایک دفعہ دوبارہ زندہ کرنے کی بات بھی انہوں نے کی تھی کہ دو ہزار پانچ والا جذبہ چاہیے ایک چیز تو سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو بڑا ایک پوزیٹیوی میسج دے رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ ہر فرد اپنا اپنا حصے کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے مفتی عبدالکوی صاحب نے ہمیں جو آئین کیا ہے جی مذہبی سکولر ہیں ان سے بات کریں گے اسلام علیکم مفتی عبدالکوی صاحب وعلیکم السلام مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو ایک سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اور لوگ خاص طور پر نمازوں کے اگر ہم بات کریں مذہبی اجتماد کی بات کریں تو کیا حکم ہے اس کے لیے موجودہ صورتحال میں لوگوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گی میں پہیسیت ایک حدیث اور قرآن اور فکر کے تعلیم ہونے کے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک رابطہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ جس وقت جنہوں کے معاملات ہوں دن کے معاملات ہوں سید کے معاملات ہوں وبا اور ویرس کے معاملات ہوں کیا اس وقت مفتی مفتی عبدالقوی ہے یا ماہرین طب ہے یا اس فان کے جو ماہرین وہ ہیں ہمارے سہنسدان حضرات ہیں ہمارے وہ لوگ دخواست رشاد کر کے ہمیں احتیاطی تدادیل کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تو کہہ مفتی کون ہے میں اس حدیث مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اہل مدینہ جو کاشکار تھے انہوں نے نبی عمر سے پوچھا کہ جناب ہم تیوانکاری کے حوالے سے میرے نبی عمر نے کیا جواب اتا فرمایا کہ انتم آلموں کے امور دنیا تم صدرہ برحضاب کا اتا فرمایا کہ دنیا کے معاملات کے اندر تم لوگ اپنے علم اور تجربے کے مطابق عمل کرو مانے یہ ہے کہ فرمایا کہ تم اس سے زیادہ کیونکہ ان معاملات کو جانتے ہو اس لیے حالانکہ آپ شائع ببائی ہیں آپ کی زبان مبارک ہے اللہ کا نبک ہے اللہ کا کلام ہے اس حدیث مبارک کے سامنے مفتی عبدالقوی کی کوئی حقیت نہیں رہا جاتی تبکہ ہماری جو داکٹر سہبان ہیں ہمارے ماہرین فن ہیں پوری دنیا کے اس وقت جو ریسرٹ کر رہے ہیں اس وبا کے اوپر اس مرض کے اوپر تو احتیاطی تدابی ہم نے بہت احتیاطی ہے جو دنیا کے تمام داکٹر ماہرین فن ہمیں کہہ رہے ہیں مجھے نہایے تفصوص ہو رہا ہے کہ ایک پرہ تانسل کے ذریعے میرے ہم شکل میرے ہم منصف دوستوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ میرے پورے جو بھی پنجاب کے اندر لوگ علماء بھی مجھے رابطہ کر کے پودھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کیا جائے میں ان کو یہی حدیث مبارک سنا رہا ہوں کہ میرے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات کے اندر تم نے اپنے تجربے کی طرف دیکھنا ہے اپنے علم کی طرف دیکھنا ہے اس وقت مفتی ہم نہیں ہے اس وقت مفتی ماہرین تب ہے اس وقت جو ماہرین فن ہے اس وقت جو داکتر زیبان ہے پوری دنیا کے اندر جو اس وقت تحسی ساقیقات کے حوالے سے جو رسالت کا کام کر رہے ہیں ان کی گھتوکوں کا خلافہ کیا ہے کہ ہم نے خلوت نشینی اختیار کرنی ہے پھر میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہم نے کس کو دیکھنا ہے وَعْتِهُ اللَّهَ وَعْتِهُ الَّذُونَ وَعْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ہم نے وزیراعظم پاکستان کی طرف دیکھنا ہے ہم نے اپنے ارباب اقتدار کی طرف دیکھنا ہے ارباب حکومت کی طرف دیکھنا ہے وہ ہمارے لئے جو کچھ کہیں گے اس پر عمل کرنا یہ میرے قرآن کا حکم ہے میرے نبی رحمد اللہ علیہ ورمائی کہ دین ایک خیرخئی کناب ہے خیرخئی یہ ہے اس وقت میں حیثترہ فاغو کے آجب اس فرمان کی طرف جب تکتا ہوں کہ ایک طرف جہاد ہے علماء سے میں پڑے تبدل دل کے ذات کے حتموں کی طرف جہاد ہو اور دوسری طرف نماز باجماد ہو نماز باجماد کی وہ شریع احسیت نہیں ہے یہ جہاد کی ہے لیکن سید راپ وارو کے عظم نے تاؤن کے زمانے کے اندر جہاد کو موقھر فرمایا تمام کماندر انچیو کو حکم دے جا بشمول اپنے آپ کے احباب پس مدیر صحیبہ کی طرف آئے سوار کو کہا کہ اپنے اپنے جھروں کی طرف تلے جاؤ میرے نبی رحمت برمان کو دیکھو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم جاظم والی مرد سے مارس والی مرد سے ایسے بھاگو جس طرح کی انسان شیر سے بھاگتا ہے اس لئے میں تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو علماء کی نمائن جی کرتے ہوئے علماء کی نمائن جی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ جو کچھ ماہری نے طیب کہے جو اس وقت ہماری حکومت کہے جو اس وقت وزیر آزم پاکستان کہے جو ہمارے داکتر سیوان کہے ان کے فتے پر ہم نے عمل کرنا ہے مختی عبدالکوی کے فتے پر میں عمل نہیں کرنا لیکن کسی اور مختی کے فتے پر اور عمل کرنا ہے اس وقت ہم نے ایسیاتی تدابیر اختیار کرنی ہے خلوت نشینی اختیار کرنی ہے مجھے حرانی ہوتی ہے ان علماء کی طرف اس وقت ہرمین کے ایمہ کی طرف نہیں دیکھ رہے لجف اشرف کے ایمہ کی طرف نہیں دیکھ رہے کربلا مولا کے احمد کی طرف نہیں دیکھ رہے کسان کے احمد کی طرف نہیں دیکھ رہے الحمدلہ میرے تو پوری دنیا سے رابطہ ہے لگے اشرف کے اندر نماز پا جماعت نہیں ہو رہی کربلا مولا کے اندر نہیں ہو رہی اچھے سے لبوی کے اندر محدود اور مخصوص ملازمین کے ساتھ ہو رہی ہے مکہ مکرمہ بیت اللہ کے اندر سکلہ جبہ ادا نہیں ہوا اس لیے میں کہوں گا کہ ہم نے کس کی طرف دیکھنا ہے ماہرین نے کس کی طرف دیکھنا ہے اور اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھنا ہے جو ان کی دعایت ہوئے وہی دین ہے وہی دین ہے وہی اسلام ہے وہی اسلام ہے وہی شریعت ہے وہی شریعت ہے اچھا مفتی صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی ایک میسج آپ کی طرف سے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس خطے میں آباد ہیں یا پاکستان اسلامی جمہوری ہے پاکستان اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا معاشرہ ہے ہر گھر میں اسلامی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں ہم سب اس کا حصہ بھی ہیں کہیں کہیں پہ کوئی میسج بھی دے دیا جاتا ہے اس طرح کا کہ اللہ خیر کرے گا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ کوئی ریفرنس کی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں یا احادیث نبوی کی روشنی میں اگر آپ کوئی ایسی حدیث یا کوئی قرآن مجید کی فرمودات آپ بتا دیں جس میں اثر حاضر کی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی بات کی جائے کیونکہ حالات بدلتے جا رہے ہیں اثر حاضر کے اپنے اپنے تقاضے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی ریفرنس موجود ہو آپ کے پاس میرے کوئی قرآن باد یہ ہے آپ تو ایک حدیث اور ایک آیت کہہ رہے ہیں حیثیت حافظ قرآن ہونے کے قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ کی طرف دعوت دے رہا ہو علمات کو بھی اور عوام کو من احیاہا فکعن محبی اللہ سے جمیعہ ایک انسان کی زندگی پوری انسانیت کی حیات کا نام ہے دوسری طرف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو حلاقت میں مت ڈالو دوسری طرف میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ تفکو کرو تدبر کرو دوسری طرف میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان امور کی طرف دیکھنا ہے جو سائسی معاملات ہیں ان نظاموں کی طرف دیکھنا ہے قرآن شتری مطبہ کہہ رہا ہے تدبر کرو غور و فطر کرو لہر آسمان کی طرف دیکھو نظام شمد کی طرف دیکھو نظام قمر کی طرف دیکھو ان ماہرین کو دیکھو ان ماہرین کی دفتگو کی وجہ سے تمہیں اللہ کی آیاد اور اللہ کی نشانیں اور اللہ کی اجائبات کے اندر میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے مجھے حرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم قرآن کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہم احادیز مقدسات کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہم سیدنا فاروق عظم کے حکمت کی طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آئیے جی نماز پاہ جماعت پڑھے آئیے نماز پاہ جماعت حضیظ مبارک میری نزا کے سامنے آگے حضور فرما رہے ہیں کہ جب مصردار بارش ہو جب خوف ہو جب مرض بیماری ہو خروں میں نماز پڑھو جو میرے نبی رحمت سے فرمان ہے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو اپنے اپنے تکاوہ میں نماز پڑھو اپنے اپنے حویلی میں نماز پڑھو اور دودھ ہی حضیظ مبارک بھی فرمایا کیونکہ رحمت اللہ العالمین ہے اور میں اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے تمہیں اللہ نماز بہت جماعت کا ثواب ادا فرمائیں گے ہماری سکہ کا قانون ہے کہ جس وقت تمہارے زراعت کے معاملات ہو تمہاری صحت کے معاملات ہو تمہاری تجارت کے معاملات ہو اس وقت مسلم مفتر کی طرف دیکھنا ہے ماہرِ سن کی طرف دیکھنا ہے اس وقت کسی عالم دین اور مفتر کی طرف نہیں دیکھنا یہ میرے حضیث میری فکہ یہ میری قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ ہے اور جس وقت ہم آپ کی حیات مقدسہ میں دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جہاں برس کا مباری آجائے جہاں قاعون کا مرض آجائے جہاں کو وبری مرض آجائے فرمایا وہاں سے نکڑنا بھی نہیں اور دو وہاں لوگ موجود ہیں وہ دوسرے علاقے کی طرح منتقل بھی نہ ہو قرآنی تعلیمات دوازی ہیں بہت شکریہ مفتی عبدالکوی صاحب ممتاز مذہبی سکولر ہمارے ساتھ موجود تھے آیاز آزان اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ممتاز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة 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 موسیقی خدا جو خود محبت ہو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مسجد کو خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آئے گا فقط تم حوصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا جھکا کے سر سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا مفتی عبدالکوی کے ساتھ مفتی عبدالکوی کے ساتھ مفتی عبدالکوی کے ساتھ ان کے بارے میں اس پر ہم بات کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب آپ کے طرف بیانہ چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں گے ابھی تک حکومت کے جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے اور بظاہر نظر بھی یہی آرہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کے جتنے کیسے جائے وہ ایران سے تفتان اور تفتان سے آگے سارے ہمیں آن ورڈ نظر آتے ہیں سیچوئیشن اگر ہم اسے علاقے کی بات کریں ظاہر ہے آپ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور آپ وہاں پہ بطالے صحافی کافی دفعہ جابے چکے ہیں تو زیادہ بہتر محلے وقوع بتا پائیں گے کیا علاقے کے محلے وقوع کیا ہے کس طریقے سے آپ کے خیال میں یہ ایک چین بنتی ہے اور اس کے بعد پورے ملک میں یہ وائرس ہمیں پھیلتا وہ نظر آیا آیاز بہت شکریہ آیاز ایک بات یہاں پہ بڑی اہام ہے میں اس چیز کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے اور ہم ایک سپیسیفائی کر دیں ایک سپیسیفک ایریا کیونکہ تفتان سے ظاہرین کی شکل میں ہی پورے پاکستان میں ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے مختلف فلائٹس سعودی عرب کی فلائٹس آئی ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹس یہاں پہ آئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ باقی اس میں بھی کیسز آئے ہیں ہاں ایک بہت بڑی تعداد تفتان سے جو ظاہرین کی شکل میں تھی اس کی ایک وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ ایک سکیٹڈ پاپولیشن ہے اور جو خاص طور پر تفتان کا ایریا ہے یہ دو ڈیویجنز پر مشتمل ہیں ایک کلات ڈیویجن ہے جس کو آپ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیویجن جس کے ساتھ سے زیادہ اس وقت ڈسٹک ہیں آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا مکران ڈیویجن ہے جس میں ٹھیک ہے دکٹر رام ربانی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہماریست موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ ڈاکٹر آغا توحید بولا جی ڈاکٹر آغا توحید صاحب ہماریست موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آغا صاحب فرمائیے گا سر اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے این آئی ایچ میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہیں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے آپ کی تحقیق میں کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ خود سے بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے گیپ کو فل کرنے کی بات کرتے ہیں ہم بلڈ ٹرانسویجن پر بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کے لئے بھی ایک مرحالہ ہے جس سے گزرنا چاہے ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی اور آپ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات کوئی ایسی سجیشن کوئی ایسا گیپ جو فل کرنے کی مزید ضرورت ہو میں اپنی طرف سے آپ کی اس وقت ایکٹیویگی ایڈ کروں گا کہ جو حکومت وقت کی کوششیں ہیں جو ہماری پیڈل گورنمنٹ اور کنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ہم ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام شہریوں تک یہ مکمل معلومات پہنچیں کہ یہ مرض کیا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا بچاؤت کیسے ممکنہ اور اس کا علاج کیا ہے جب تک بچے بچے کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا اس وقت تک ہم وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے جس کا ہم اس وقت توقع کر رہے ہیں یہاں پر ہنگر خانے صورتحال جو ہے وہ اللہ تعالی کے فضل کرم سے بڑی حوصلہ فضلہ بھی کیسز کی تعداد اس میں نہیں ہیں کیونکہ مریض آ رہے ہیں ہسپتالوں میں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو اس وقت اویرنس کیمپین ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سن کے اس کے سمجھ کے لوگ خود بھی والنٹریلی ہسپتالوں کا روح کر رہے ہیں کہ ہمیں چیک کیا جائے کہ ہمارے اندر یہ علامات تو نہیں ہیں اور زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں یہ ہی آ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ایکٹیو کیسز زیادہ نہیں ہیں چیدہ چیدہ ہیں کیسز اور جو ٹیسٹ ہم نے بجوائے ہیں اس میں بھی زیادہ تر پوزیٹیو نہیں آئے ان کے نیگٹیو رپورٹس ہی آئی ہیں یہاں رہیم یار خان میں اچھا ڈاکسر بیے فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم سپیسیفکلی رہیم یار خان ان کے علاقے کی بات کرتے ہیں وہاں پر جو میڈیکل سہولیات ہیں اور ظاہر ہے آپ کا عملہ جتنا طبیعی عملہ ہے اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک فرنڈ لائن سولجر کے طور پر کام کر رہے ہیں وہاں پر تو جو سہولیات وہاں پر اس وقت آپ لوگوں کے پاس ہیں کیا وہ کافی ہیں اس مر سے نمٹے کے لیے اور جو طبیعی سہولیات لوگوں کو دی جا رہی ہیں وہاں پر اس پہ بھی بتائیے گا سب سے پہلے تو میں آپ کی اس حدارے کا شکریہ بھی ادار کروں گا کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کی ہمیں اس وقت دعوت دی ہے اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں جی جو خوف اس وقت کرونا کی وجہ سے سارے دنیا میں موجود ہے آپ یقین کریں کہ میڈیکل کمیونٹی میں خوف نہیں ہے میڈیکل کمیونٹی اپنی قوم کی توقعات پر پورا اترے گی ہمیں حکومت میں ہر طرح کی سہولیات مہیا کی ہیں مہیا کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے کچھ ہماری پائپ لائن میں ہے کچھ ہمیں مہیا کر دی گئی ہیں ہمیں کوئی لرس نہیں ہے کہ حکومت ہمیں کیا سپورٹ کرتی ہے بلکہ ہر قسم کی سپورٹ موجود ہے اور ہم انشاءاللہ پورے جذبے کے ساتھ اس مرس کا مقادلہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو سلخرو بھی کریں گے اس طرح کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں کرونا کو لے کر تو آپ اپنے گھروں پہ رکیں اب جب مندہ گھر پہ رک جائے گا تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹھیک کر پائے گا یا اس کو کون سے ایسے طریقے گھر کے اندر رہ کے استعمال کرنے ہیں کون سے ایسی خوراک کھانی ہے تاکہ وہ اس مرس پر جو ہے وہ قابو پا سکے دیکھیں جی آج کل تو جدید زمانہ ہے دیجیدل زمانہ ہے ہر گھر میں موبائل ٹیلی فن موجود ہے ہم نے ٹیلی میڈیسن کی سرویس بھی شروع کر دی ہے گورنمنٹ بس پر سپورٹ کر رہی ہے تمام ہفتالوں کے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اپنے ٹیلی فن نمبر سوشل میڈیا پر دے دیئے ہیں کسی بھی وقت کسی کو بھی اگر ضرور پڑے اپنے مرس کے حوالے سے مشورہ کرنے کے لیے تو وہ ڈاکٹرز کو براہ راست کال کریں اگر چھوٹا موٹا مرس ہے تو وہ گھروں کے رہ کے ڈاکٹرز ہم مشورہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بہت ہی امرجنسی ہے جس کے لیے ہسپتال آنا بہت ضروری ہے جسے کہ لیبروم سرویسز ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے تو ہماری سرویسز ہیں لیکن چھوٹی موٹی مرس کے لیے آنا ضروری نہیں ہے اور اس کے لیے عدویات گھروں پر بھی پچانے کا انتظام ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا جائے اپنے والنٹیوز کے ذریعے اور ڈاکٹرز ٹیلیفون سرویس بھی مہیا کر رہے ہیں آخر میں ڈاکٹرز صرف شوٹلی یہ بتا دیجئے گا کہ رحیمیہ خان کے جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو ایدھر کون سے ایسے ہسپیٹل ہیں جو کہ اس وقت کرونا کو لے کر اس وقت کام کر رہے ہیں یا جہاں پہ یہ پیشنٹ جو ہے وہاں آ سکتے ہیں جی اس وقت تو ہمارا سب سے بڑا جو ہزار بیچ سے زیادہ کا ہسپیٹال ہے وہ شیخ زید ہسپیٹال رہیمیہ خان ہے جو کہ ہمارا سپیشلائز کے ایک کا ہے ٹیچنگ ہسپیٹل ہے وہاں انتظامات موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو جلائی انتظامیہ ہیں انہوں نے سات آٹھ کوارنٹین سینٹرز کا بھی انتظام کیا ہے جہاں پر ہمارا ہیلتھ کا عملہ تائینات ہے اس کے علاوہ ہمارے چین تحصیل اٹھ کورٹر ہسپیٹال ہیں جس میں سات کا بات رکھان کو اور رہیمیہ رکھان ہے جہاں چوبیس گھنٹے عملہ مستردی سے کام کر رہا ہے اور ان کے پاس تمام ضروری حسابتی ساز و سمان بھی موجود ہے اور عدویات بھی موجود ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اچھا مایاز ہم بات بھی کریں گے اور ہم پہلے بات کرتے سائیکالوجی کی اور جو سائیکالوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے پیشنٹ پر اس کا خوف کی بھی بار 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 بات کی جائے جو ڈاکٹر ہومہ امنا صاحبہ اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہیں مہارے نفسیات ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا جی ڈاکٹر صاحبہ اوورال ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ سامب کی کاٹنے سے کم اور اس کے خوف سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اس وقت ایک پینک سچویشن ہے اگر ہم اس پہ بات نہ کریں اس کی اویرنس پر بھی بات نہ کریں تو یہ بھی نائنصافی ہوگی ہم نے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کس طرح کا اس کا سائیکالوجیکل امپیکٹ ہو سکتا ہے یا اگر بہت زیادہ بندہ اسٹریس میں چلا جائے کس طرح کے منٹل ڈس آرڈرز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو بار بار آپ کو بتائی جائے تو ہمارا جو دماغ ہے یا ہمارا جو سسٹم ہے یا برین ہے وہ اس کو ایڈاپٹ کر دیتا ہے تو آپ کیا رہے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا آج کل جو کروڑا وائرس کی وجہ سے جو لوگوں میں دیکھنے کو نظر آرہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں خوف اور ڈر بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اگر ہم اس کو سیکلوجیکل بیو سے دیکھیں پوائنٹ اپ ڈیو سے دیکھیں تو لوگوں میں خوف کی وجہ سے انزائیٹی اور ڈپریشن کے چیز ڈیف آرڈرز ہے وہ جو ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب ہم انزائیٹی اور ڈپریشن کی طرف جائیں گے تو ہمارا مرسل فٹیج ہمارا کھانا پینہ ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے آٹومیٹیکل ہمارا امیون سسٹم جب وہ جو ہے ویک ہونے شروع ہو جاتا ہے اچھے تشویش کے حوالے سے ڈر سیبہ آپ نے انزائیٹی کی بات کی انزائیٹی ڈیسارڈرز کی اگر ہم بات کریں بڑی کومن سی چیز ہے ہم اکثر دیکھ رہے ہیں اور بلکہ ایک تحقیق کے مطابق ہر تیسرے چوتھے بندے میں انزائیٹی ڈیسارڈرز کے جو ہے وہ سمٹمز پائے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے سائیکو تھرپی کس طرح کی کی جا سکتی کیونکہ آپ تو مہارے نفسیات ہیں سائیکولوجسٹ ہیں ہر گھر میں تو آویلیبل نہیں ہیں نئی کمیونٹی سطح پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو کس طرح کی سائیکو تھرپی جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے دیگر لوگوں تک یہ میسیج پہنچا سکتا ہے کس طرح کی سائیکو تھرپی ہونی چاہیے جی جی سب سے پہلے تو میں کچھ ٹیپز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی پیچرز انفارمیشن اور نیوز جو ہے وہ سنا تھوڑا کم کرنے تاکہ جو خوف اور ذائیٹی وہ سننے سے ان کی بڑھ رہی ہے وہ چیز پھوڑی کنٹرول ہو جائے دوسرا آپ اپنی ہیلھ کا بہت خیال رکھیں اپنی ڈائیٹ کو اچھا کریں جس میں آپ فروٹس ایجیٹیبلز پلسس وغیرہ اس پر استعمال کریں اس کے علاوہ آپ اپنی نین کا بہت خیال رکھیں جو آٹھ گھنٹی کم از کم آپ کی نین پوری ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ اپنی ہوبیز کو جو جو ہے وہ جاری رکھیں ایکٹیوٹیز جو ہے وہ جاری رکھیں جو آپ کی گارڈننگ پینٹنگ کوکنگ وغیرہ جو بھی آپ کی ہوبیز آپ ان کو جاری رکھیں اور آئیسولیشن کا مطلب بالکل یہ ہے کہ آپ سوشلی بھی آئیسولیٹ ہو جائیں آپ انٹرنیٹ کے ٹھو آپ میسجز میسجز کر سکتے ہیں کال پر بات کر سکتے ہیں آپ اپنے پرینٹس اور فیملی سے ایسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیپ ڈیٹنگ کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کو سوئی دی گہری سانس لیں جی گہری سانس لیں تو اس سے بھی آپ کو کافی جو ہے مینٹلی بھی آپ کو ریلیکس فیل کریں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر حوما آمنہ صاحبہ ہماری صاحبہ موجود تھی مائرے نفسیات اور آیاز ایک بات بات کرتے ہیں ڈیفنیٹلی میڈیکل سپیشلسٹ کی بھی بات کرتے ہیں لیکن ہمارا پورا جو ہماری باڈی ہیں ہمارے آرگنز ہیں وہ ہمارے سنٹر نروس سسٹم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ہر چیز کا ایک نیگیٹیو ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے جی آیاز اب ہم نیوز بریک کی جاتا ہے بلکل ایک بریک کے در ناظرین بڑھ رہا ہے ہیڈلائنز کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسپیشن جاری رہے